میرا ذہن یہ تھا کہ سب چیزیں جو میرے ساتھ معاملات ہوئیں یہ پتہ نہیں مجھے بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے کوئی اس کو لے کر کیا سوچے گا کوئی اس کو نیگٹیو لے گا کوئی اس کو پوزیٹیو لے گا کوئی کچھ سوچے گا اس کے بارے میں یار یہ کیا بیٹھ کے بول رہا ہے کیا باتیں خوابوں کی باتیں یا دنیا کی باتیں کھا رہا ہے تو میں نے یہ سب کچھ بولنے سے پہلے بھی ان سب پہ کوشش کی کہ میں ان کی حقیقت کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں تو الحمدللہ مجھے حدیث تھے اور علماء اکرام کی صحابت تھے الحمدللہ اور انٹرنیٹ پہ میں نے ٹھیک ٹاک سرچ مارا کافی چیزیں جو معاملات جو ہوتے ہیں انسان کے ساتھ ان کے بارے میں میں نے کوشش کی ایک ریسرچ کرنے کی تو میں آپ کو اس نیت سے بتانی کوشش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ سکتا ہے کسی کی زندگی اس بات کا انتظار کر رہی ہو اس راہ پر آنے کے لئے میں نے اپنی موت دیکھی اور یہ سب کچھ جو میں بتا رہا تھا میں نے اتنا پلان کیا ہوا تھا میں نے اپنا کریئر پلان کیا ہوا تھا سوچ رہا تھا جب میں نے اپنی موت دیکھی میں نے دیکھا کہ میری جسم کا غسل دیا جا رہا تھا اور ایک جگہ میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اس غسل کو ایک بندہ میری باڈی کو غسل دیکھ رہا تھا اور اپنی باڈی کو دیکھ رہا تھا غسل ہوتا ہو اور مجھے میں نے اپنے آپ کو عالم برزخ میں دیکھا ایک ایسی جگہ جہاں پہ اندھیرہ تھا وہ میرا پرانا ایک گھری تھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ اب اس دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس دنیا سے باہر آ چکا ہوں میں اگرچہ میری روح ابھی یہیں پر ہے جس طرح میں اس طرح کر کے میں کچھ یوں اس سٹائل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت مجھے اتنی بیوسی محسوس ہو رہی تھی کہ زندگی میں کبھی میں نے آج تک فیل نہیں کیا تھا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ اوقات کیا ہے تو اتنا ایڈیٹیوڈ دکھاتا ہے وہاں پہ سٹار بنتا ہے اتنا تو لوگوں لوگ تجھے اٹھاتے ہیں گھونتے ہیں تو اتنے پلاننگ کر رہا ہے مجھے یہ کرنا ہے مجھے وہ کرنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ تب یہ اوقات کیا ہے کتنا بے بس ہو گیا تو یہاں پہ اب کیا کرے گا ابھی تجھے خدا تو کیا خدا کو مو دکھائے گا اب اس عالم میں آج تجھے موت ہو گئی تجھے کتنا سوچا ہوا تھا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا آلوم میں نکالوں گا اور بڑا سٹار بنوں گا اور بھی ویڈیوز پر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ لوگ کو میں نے بڑے خواب دکھا دیئے اب میں کیسے نکلوں یار بڑا مشکل میں ایک دفعہ کرلوں پھر نکلوں گا یہ شادانی ایک بار ہوتا ہے پھتاتا یاد ہے پھر آپ کو ایک دفعہ کرلوں یار پھر نکلنا ہوں یہ ایک بار ہوتا ہے اس وقت میں بہت بے بس ہو گیا تھا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی ہے کیا میری زندگی کیا تھی اس وقت تو غیر میں مری گیا تھا میری زندگی کیا تھی اور موت بھی ایک طرح کی نیند ایک طرح کی موت ہی ہوتی ہے چونکہ تو اس عالم میں میں نے اپنے آپ کو جج کیا کہتے ہیں کہ وہ عمال آپ کے اگر ہوتے تو وہ کتے کی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں ہم نے پڑھا ہے بکس میں کہ وہ جو الحمدللہ ماحول میں جب سے تحقیب ہوئی ہے تو اب معلومات جب ملی ہے تو اسی کی روشنی میں بہت ساری چیزیں اب سمجھ میں آتی ہیں کہ کیا تھا کہ عمال آدمی کے برے ہوتے ہیں تو اسے جانور کی کتے کی شکل میں اس کا اپنے عمال نظر آتے ہیں اس کو اچھے اس کے عمال ہوتے ہیں تو اچھی شکل میں اس کا اس کے عمال نظر آتی ہیں مرنے کے بعد تو وہی جانا ہے نا آپ کے ساتھ اس طرح کے کچھ معاملات میں نے دیکھئے لیکن الحمدللہ ایک اتمنان مجھے ایسا فیل ہوا کہ ایک کچھ ہے جو مجھے مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے وہاں پر صبح میری آنکھ کھل گئی اور میں اس وقت یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں مر چکا ہوں اب میرے پاس کوئی چانس نہیں ہے لوگوں نے مجھے سمجھایا مجھے موقع ملا میں نے خود بھی سوچا کہ مجھے واپس جانا ہے مرنا ہے مرنا ہے سوچتا تھا سنتا ہی بھی تا ہے بولتا ہی بھی تا ہے مرنا ہے مرنا ہے compartmented میں کسی سے بوسیتا ہوں کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے مرنا ہے تو اب کیا جینہ چھوڑ دیں اب کیا دنیا چھوڑ دیں دنیا کون چھوڑنے کا ہوئا ہے یہ تو سمجھنے ہی کوئی کہنے کہ ہم ہیں کیا مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہماری کیا رسپونسبلیٹیز ہیں ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جب میں صبح اٹھا اس وقت چہد میں کھاں پر آتا اور پھر مجھے وہ یاد آیا کہ قرآن پاک میں میں نے ایک جگہ پڑھا تھا اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مجھے واپس بھی دے یہ تو صرف وہ لفظ ہیں الفاظ ہیں جو وہ کہہ دے گا ویسا ہونے والا تو نہیں ہے مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے اللہ تعالی نے میرے رب عز و جل نے میری موت دکھا کر مجھے ایک اور موقع دے کر دنیا کے اندر واپس بھیج دیا مجھے ایسا لگا کہ مجھے پھر سے بھی دے گئے کہ اب دیکھا جائے کہ میں کیا کرتا ہوں ایک اور چانس دیا جا تجھے مجھے ایسا فیل ہوا مجھے یہ میری فیلنگ کی صبح جب میں اٹھا تھا عجیب سی ایسا لگ رہا تھا دنیا کچھ ادھر ادھر ہو گئی دنیا ہل گئی ایسا مجھے فیل ہو رہا تھا ماشاءاللہ آپ نے مدنی کافلوں میں سفر بھی کیا مدنی تربیتی کورس کی برکتیں بھی حاصل کی الحمدللہ عز و جل مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمت اللہ کی قبر کھلی تھی تو اس موقع پر آپ نے بھی مدنی چینل کیلئے اپنے تاثرات دیئے تھے مفتی صاحب کی یہ ایمان افروز یہ واقعہ دیکھنے کے بعد ایسی تقویت ملتی ہے میں جو اپنی فیلنگ تھی وہ بتاتا ہوں جو اس وقت سے ابھی تک اس طرح کا مجھے فید ہو رہا تھا مجھے اس طرح فیلنگ آ رہی تھی اس سے میدان محشر بپاو سب اسلامی بھائی کھڑے ہوتے سارے اسلامی بھائی جو نا حجوم تھا اسلامی بھائی کا اور پھوار آ رہی تھی اس وقت الحمدللہ رحمت کی وارج پر اسی تلت اللہ مطلب الحمدللہ تھی ترگیب تھی اس وقت ایسی فیلنگ آ رہی تھی اور مفتی فارق علیہ الرحمہ کے جانا مطلب وہ زیارت ہو رہی تھی کیسا کفن جیسے ابھی ابھی جانا کفن پہنایا ایسی تقویت والحمدللہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میدان محشر بپاو ایسی فیلنگ آ رہی تھی اور آپ کو مجدہ مل گیا کہ جاؤ تم لوگ کامیہ ہو ایسی فیلنگ آ رہی تھی الحمدللہ سبہ اللہ وہ بھی ایک استقامت کا ایک ایک ایمان یقین کا لیول آپ کا اوپر جاتا ہے تو آپ ایک چیز کو اگر ہولڈ کر رہے ہو تو آپ کے ذہن میں آتے ہیں سوال آپ کیوں ہولڈ کر رہے ہیں آپ دوسل میں کہا آپ کیوں ہولڈ کر رہے ہیں تو دیکھو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو آپ اس کی بار ہے مرنے کے بعد لوگ کے ذات کیا کیا اور یہ ایک معاملہ نہیں یہ تو یہ ایک وہ ہے جو سامنے آ چکا ہے اس طرح کہ کتنے واقعات حمدللہ جو ہم سنتے رہتے ہیں بظاہر مطلب وہ منظر ہم پر نہیں آتے الحمدللہ پھر اور کہا ہے آپ نے ماشاءاللہ ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا میں چاہوں گا کہ آپ مندری چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ دعوت اسلامی کے مندری محل کی کیا برکت ہے کہ الحمدللہ عز و جل آپ کو خواب میں جو مبارک زیارتوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بارے میں کچھ بتائیں الحمدللہ جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا پسلانو بھائی نے مجھے کچھ بکس تھی اول اکرام کے ترسکے رہے تھے اس میں وزان سنت ہمارے پاس تھی اور باپا کی الحمدللہ مکتب دل مدینہ کی اتنی الحمدللہ بکس آویلیبل ہیں اس میں سے کچھ بکس مجھے پندے کا موقع ملے جو میں رات کو اکثر میرا معمول ہو گیا تھا کہ میں پڑھتے پرچس ہو جاتا تھا ایک بار الحمدللہ ایک واقعہ اس بک میں پڑھ رٹھانا کچھ تو پڑھ کے میں تڑپ سی تھی ایک کچھ سویا تو الحمدللہ سرکار سلسلہ السلام قسمت جاگ اٹھی الحمدللہ تو ایک جھلک آکے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ ہو جانا کیا ہے تو ایسی الحمدللہ ترقیب کہ اللہ میری تو کیا میں سوچ مطلب بندگی کیا اوقات ہوتی ہے اور اسے کیا دے دیا جاتا ہے الحمدللہ تو یہ پھر ایک استقامت کا میرا سبب بنی میں نے آقا علیہ السلام نے اپنے جلوے سے اشرف فرمایا الحمدللہ الحمدللہ اس کے بعد پھر سلسلہ جاری رہا الحمدللہ آپ اگر اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں اس نے ہماری راہ میں کوشش کی اس کا مفہوم ہے اس نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم اسے اپنے راستے دکھا دیں انشاءاللہ اگر ہمارے دوسرین کو ماحول ایسا ہے حکیرہ ہوتا ہے نا تو شیطان آپ کو بڑے فساد دیتا ہے بڑا مشکلیں نکل الحمدللہ اس نے کہ جب ساتھ ہوتے ہو تو محبت اور وہ ایک ماحول جو ہے ہمارے فیضان جو ہے باپا کا برکت ہے اس ماحول کی آپ کو ہولڈ کر لیتی ہیں آپ کو پکڑ لیتی ہیں انشاءاللہ ازا و جل آپ اللہ نے چاہا تو آپ کہیں نہیں جاتے ہوئے یقیناً مدنی چینل کے ناظرین بھی حیرت میں مبتلا ہوں گے اور کتنے ایسے لوگ جو آپ کے ماضی سے باخبر ہیں آپ کے جو پاسٹ کے جتے بھی معاملات ان کے سامنے ہیں اور آج یقین نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ الحمدللہ ازا و جل محمد جنید شیخ جو تھے جنید شیخ اتاری بن چکے ہیں دعوت اسلامی کے مبلغ بن چکے ہیں آپ کے بہت سے جو ہے وہ چاہنے والے بھی ہوں گے فین بھی ہوں گے کیونکہ اس ویڈ میں ممن ہو جاتے ہیں تو ان سب دیکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے میں کہوں گا کہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے ہر میرے میرے پیارے میرے میٹے میٹے اسلامی بھائی اور میرے اسلامی بہنوں میرے دوستوں میرے ابھی ہمارے پاس وقت ہے ابھی عمل کا وقت ہے ابھی جزا اور سزا نہیں ہے اگر زندگی چلی گئی نا تو پھر صرف جزا اور سزا کا معامل ہے اس کے بعد پھر عمل نہیں ہے ابھی ہمارے پاس دعوت سلامی کا ماحول ہے ہمیں بلا رہا ہے ہمیں مبولے لیکن الحمدلللہ ہمیں دعوت دی جاری اسلامی طرف پانے کی دعوت دی جاری ہے کل کل ہمیں موقع نہیں بلائے کل ہمیں کوئی نہیں بلائے گا اگر ہماری سانس چلی گئی ایک وہ شعر بڑھتا ہوں کہ زندگی کے ہیں دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ہے سانس جو چلے رہی تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں اب رک گئی تو پھر کوئی نہیں بلائے گا آپ کو کیا ہو اشتماعات میں بیٹھے وہ آؤ